پھر چھٹے اسمان پر پہنچے تو دروازہ کھولنے کے لیے کہا تو انہوں نے پوچھا کون فرمایا جبریل پوچھا گیا آپ کے ساتھ کون فرمایا محمد صلی اللہ علیہ وسلم پوچھا گیا ان کی طرف پیغام بھیجا گیا تھا فرمایا ہاں کہا گیا خوش آمدید آنے والے کتنے ہی اچھے ہیں دروازہ کھول دیا گیا جب میں وہاں چھٹے اسمان پر پہنچا تو موسیٰ علیہ السلام تشریف فرماتے جبریل علیہ السلام نے فرمایا یہ موسیٰ ہیں انہیں سلام کیجئے میں نے انہیں سلام کیا تو انہوں نے سلام کا جواب دیا پھر فرمایا سالے بھائی اور سالے نبی خوش آمدید ہو جب میں موسیٰ علیہ السلام سے آگے بڑھنے لگا یعنی ساتھمیں آسمان کی طرف تو موسیٰ علیہ السلام رونے لگے تو ان سے پوچھا گیا آپ کیوں رو رہے ہیں تو انہوں نے فرمایا میں اس لیے روتا ہوں کہ ایک نوجوان محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو میرے بعد مبوس کیا گیا اور اس کی امت جنت میں جانے والے افراد میری امت کے جنت میں جانے والے افراد سے بہت زیادہ ہوں گے یعنی اللہ نے یہ بہت بڑی فضیلت دی ہے یعنی یہ ان کا رشک کی وجہ سے رونا تھا کہ میرے بعد آیا اور اللہ نے اس کو یہ فضیلت دی اور بخاری اور مسلم کی متفق ان لے حدیث ہے کہ جنتیوں کا نصف امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اور اس کی وجہ بھی یہی ہے بخاری اور مسلم کی متفق انہوں نے حدیث ہے تمام نبیوں پر ایمان لانے والے لوگوں کی تدار depend کرتی تھی اس نبی کو دیئے گئے موجزے پر اور مجھے اللہ تعالیٰ نے وحی یعنی القرآن کا موجزہ دیا میں اللہ سے امید کرتا ہوں سب سے زیادہ امتی جنت میں جانے والے میری امت سے ہوں گے کیونکہ میرا موجزہ سب سے بڑا اور آج میں پریکٹیکل نظر آ رہا ہے آپ دیکھ لیجئے اسلام is the fastest growing religion in America in Europe اس پر میں کئی لیکچر دے چکا ہوں مسئلہ نمبر 64 دے سکتے ہیں مسئلہ نمبر 1 دے سکتے ہیں مسئلہ نمبر 115 دے سکتے ہیں اور کافی لیکچر سکتے ہیں تو برل سن ابن ماجہ میں بھی ایک حدیث موجود ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنتیوں کی 120 میں سے 80 صفے میری امت سے 120 میں سے 80 صفے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام میں ہمیں نہیں رو رہے تھے انہوں نے کہا یہ میرے بعد نوجوان آیا اور اس کی امت زیادہ جنت میں جائے گی